غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں دو روز میں چار سو سزائد حملے ہوئے سات سو سزائد فلسطینی شہید ہو گئے غزہ کی رہائشی امارتے جاریت کا نشانہ بن گئی بمباری سے غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین سپلائی لائن بھی متاثر ہو گئی ہے سہونی فورسز نے غزہ میں دو دن کے اندر چار سو پچار سزائد مقامات کو ٹارگٹ کیا خان یونس جبالیہ کیمپ اور النصر ہسپتال کے ادراف میں بھی شدید بمباری کی گئی دو روز میں سات سو سزائد فلسطینی شہید ہوئے ایک ہزار سزائد سب سے ہو گئے غزہ میں جنگ بندی کے کوششوں میں ڈیڈ لوک اسرائیل نے قطر سے اپنے مذاکرات کے لئے نمائندے واپس بلالیے اسرائیل نے موہدے کی خداورتی کا اعظام لگاتے ہوئے کہا کہ حماس نے تمام یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے پاس اب بھی پندرہ خواتین اور دو بچے ہیں جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا یرغمالیوں میں موجودہ اور ثابت فوجی شامل ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو ڈھوننے کے لئے برطانیہ بھی میدان میں آکیا تیاروں سے غزہ کے جاسوسی کا اعلان کر دیا خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ کا کہنا ہے یرغمالیوں کو ڈھوننے گے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنائے بغیر اسرائیل کا جنگ جیتاں ممکن ہیں آگے بڑھے راپ کو بتائیں کہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا آٹھ فا ملک ہے ملک کو درپیش چیلنجز میں سے ایک پانی بھی ہے ماحول اور پانی کے چیلنجز سے متعلق حکومتی ترجیحات واضح ہیں لیونگ انڈیس ہمیں بتاتا ہے کہ دو ہزار تیس تک گیارہ سے اٹھارہ عرب ڈالر کی ضرورت ہے لیونگ انڈیس ویجن کے باعث ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں ملک کے ساتھ رات کو ملک کیینا کیا ہے ہمارج خوبی سایت SANDھ Navalنہ چیلنجز میں سے پانی جانمیز اور پانی بس کٹھ زیادہ اگر میں چاہتا تھا مجھے اپنها سے مطاق ہوتے کرنے رہے합وز کرنے کیے چاہتا ہے ہم ساکتا ہے موسیقی موسیقی چیف الیکشن کمیشنر سے اسلام آباد پہ ہونے والی ملاقات سے متعلق بھی مشاورت کی جا رہی ہے شویب مختار سے بسیت تقصیرہ جانتے ہیں جی شویب جی بالکل ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا مرکزی الیکشن آفیس پاکستان ہاؤس میں اجلاس جاری ہے اس اجلاس کی صدارت جو ہے کنوینر ایمکیم ڈاکٹر خالد مقبول فدیقی کا رہے ہیں اجلاس میں الیکشن کمیشن کی جانت سے جاری کی گئی حلقہ بندیوں کی فیرس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے ایمکیم پاکستان کا وقت کل چیف الیکشن کمیشنر سے اسلام آباد میں ملاقات کرے گا اس حوالے سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے اجلاس میں حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے آگے اعتراضات رکھنے سے متعلق بھی عراقین رافتہ کمیٹی سے تجویز لی جا رہی ہے دوزیشتہ دنوں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانت سے حلقہ بندیوں کی جو ہے فیرس کی اشارت کر دی گئی ہے جس کے بعد ایمکیم کی جانت سے حلقہ بندیوں پر کئی سوالات جو ہے وہ کھڑے کیے گئے ہیں ایمکیم کی جانت سے تیرہ اعتراضات جو ہے حلقہ بندیوں سے متعلق جو ہے جمع کروائے گئے تھے جن میں سے ایک مطالبہ بھی جو ہے ایمکیم کا پورا نہیں ہوا اس سفلے میں ایمکیم کی جانت سے طبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور شہان پر بھی جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کل ایمکیم کے وقت کو جو ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اسلام آباد میں صبح گیارہ بچے جو ہے تلف کیا ہے اس حوالے سے جو ہے ایمکیم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے تلف کیا تھا اس وقت مشاورت کا عمل جاری ہے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لاہور میٹرو بس انتظامیہ بجھلی چوری میں ملافث نکلی میٹرو بس انتظامیہ کے ذریع استعمال میٹر کا ایک فیز ڈیٹ تھا جس کے وجہ سے لیسکو کو لاکھ روپے کا نقصان ہوا میٹرو بس انتظامیہ سے ڈیٹیکشن ویل کے مت میں چوبیس ہزار یونٹ جارج کیے گا سیاسی جماعتیں نفرت بھلا کر ایک ساتھ بیٹھیں لڑائی کی پالیسی سے عوام بیزار ہو چکے ہیں راہنما پیپلس پارٹی شرجیل ممن نے کہا مضبوط پاکستان کے لیے سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر بیٹھیں کراچی میں بریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نونڈیک نے کوئی ایک ہسپتال بنایا ہو تو بتائے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی جھگڑا نہیں پیپلس پارٹی کی لیڈرشپ مہترم آسمل زرداری صاحب کا جو بھی ویژن تھا آج وہ کامیاب ویژن ہے اگر آج مہترم آسمل زرداری صاحب نے ایٹین امینڈمنٹ کی تو اٹھارمی آئنمی ترمیم کے بعد سوپوں کو زیادہ اختیار ملے اگر لوگ بلتے ہیں اٹھارمی ترمیم میں کیا فائدہ ملا اگر اٹھارمی ترمیم نہیں ہوتی تو ہیلتھ تو پہلے بھی فیڈل گورنمنٹ کے پاس تھا اگر اٹھارمی آنی ترمیم نہیں ہوتی تو نہ یہاں ان آئی سی ویڈی بنتی نہ یہاں چلنٹ آسپٹل بنتے نہ آئی س آئیو ٹی بنتی نہ یہاں پہ لیورک و لنگز کے ٹرانسپلانٹ سنٹر بنتے نہ یہاں پہ جتنے ہی میڈیکل فیسلیٹیز پیپلس پارٹی نے ورنہ یہی آسپٹل آئی سی ویڈی اور جنہ آسپٹل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پرامیچل گورنمنٹ لڑائی کرتے رہے ہیں ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو اور پھر ہوا کیا جب سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے آج لاکھوں افراد جب دل کا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہے اس وقت اس کے دن میں کیا گزری ہوتی ہے پہلے آپ کسی آسپٹل میں جاتے ہیں کسی بڑے ہسپٹل میں آپ جاؤ ہارٹ کا پیشنٹ لے کر بلے پہلے پیسے دو پھر بات کرو یہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو پرچی نام کی کٹے گی بس ایک روپیہ کوئی شارج نہیں کرے گا آپ کا یہاں پہ ٹرانس پلانٹس بھی ہو رہے ہیں آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹینٹس بھی ڈال رہے ہیں آپ کی اب انجیو پلاسٹی انجیو گرافیس ہم چیزیں چل رہی ہیں فری آف کاؤس یہ عوام کو ریلیف عوام کو یہ چاہیے عوام کو جھوٹے نارے نہیں چاہیے عوام کو کھکلے نارے نہیں چاہیے عوام کو کھکلی پولٹیکس نہیں چاہیے عوام کو جوڑے آپس میں مہر پالی کرتے ہیں میں ساری پولٹیکل پارٹی سے اپیل کرتا ہوں عوام کو جوڑے آپس میں یہ نفرتوں کی حساست کو ختم کریں یہ میری لیڈرشپ کا پیغام ہے میری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ نفرتوں کی حساست کو ہمیشہ ہمیشہ کے دفن کر کے سب ایک ہو کر اس ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائیں پرانی باتوں کو چھوڑ کر اس ملک کو آکے لکھے جائیں وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی سے قوام متعدہ ہائی کمیشن براہ مہاجرین کی نمائندہ کی ملاقات ہوئی ہے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق سے متعلق امور پر تبادہ خیال ہوا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق کارڈینیشن اور دعون پر بھی گفتگو ہوئی موسیٰ نکوی نے کہا کہ پنجاب سے اب تک تقریباً پندرہ ہزار سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجوائی جا چکا ہے اقوام متعدہ ہائی کمیشن براہ مہاجرین سے تعاون جاری رکھیں گے پنجاب حکومت وفاق کی گائیڈ لائنز پر عمل درامت کر رہی ہے مزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی سے میٹ ایکسپورٹرز اسوسییشن کے ملاقات ہوئی اکیس رکنی وفت نے لائف سٹاک پرڈکشن بڑھانے کے لئے تجاویز پیش کی موسیٰ نکوی نے وفت سے گوشت کی ایکسپورٹ پانچ گناہ بڑھانے کے لئے قابل عمل پلان طلب کیا موسیٰ نکوی نے موشمنڈی میں بیجا ٹیکسز وصول کرنے والوں کے خلاف کا روائی کا حکم دیا کہا کہ میٹ ایکسپورٹ بڑھانے کے لئے تمام سہولیات فراہم کریں گے پیفاق سے بھی رابطہ کیا جائے گا اس سے فارمر خوش ہوگا وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی کا انیبلڈ پرسنس کے حقوق کے آدمی دن پر پیغام کہا کہ انیبلڈ افراد ہر معاشرے کے خاص احمد کے حامل ہیں دین اسلام میں ان افراد کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے جسمانی مازوری کو طاقت میں بدلنے والے اصل ہیرو ہوتے ہیں معاشرے کے ہر فرد کو خصوصی لوگوں کے لئے شفقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے معاشرے میں خصوصی افراد کی دیکھ بال اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت انیبلڈ افراد کے مسائل کے حل اور ان کے فلاح و بہبود کے لئے کوشہ ہے حوصلہ افضائی کر کے انہیں معاشرے کا مفیش شہری بنایا جائے گا حکومت پنجاب انیبلڈ پرسنس کے سینٹرز کو بہت جلد اپگریڈ کرے گی انیبلڈ پرسنس کی ضروریات سے پوری طرح آگاہ ہیں ان کی صحت اور ترقی ہماری ترجیح ہے چلاس میں بس پر فائرنگ کا معاملہ اٹھا پیر ودھائی پر ٹرانسپورٹر سے ہرتال کی ہے گلگت بلتستان جانے والی تمام بسیں اٹھے پر کھڑی ہیں ہرتال کے باعث گلگت بلتستان جانے والے مسافر خوار ہو کر رہ رہے ہیں ارشاد قریش امار ساتھ ہنسا تفصیلہ جانت ہے ارشاد بتائیے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے مطالبات ہیں اٹھا پیر ودھائی پر ٹرانسپورٹر سے اٹھا پیر ٹرانسپورٹر سے اٹھا پیر پر ٹرانسپورٹر سے اٹھا پیر پر ٹرانسپورٹر سے ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیرالہ پنجاب محسن اکویس سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے ثقافت سیاحت اور باہمن تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر ثباتہ خیال ہوا وزیرالہ محسن اکویس نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے تعلقات کو مفید معاشر پارٹنرشپ میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے تجارتی اور ثقافتی وفوت ہی باہمی تبادوں سے تعلقات کو نہیں جہت ملے گی منجاب میں سرمایہ کاروں کے لئے ون ونڈو آپریشن شروع کر رہی ہیں ون ونڈو آپریشن کے ذریعے تمام اینو سیز ایک چھت تلے میسر ہوں گے وزیرالہ کے بغیر لائسنس ڈرائون کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات ٹرافک پولیس پنجاب نے ایک ہی دن میں چوہتر ہزار سے زائد لائسنس جاری کر دیے گزرشتہ روز ٹرافک پولیس نے پنجاب بھر میں چوہتر ہزار سے زائد ڈرائونگ لرنر پرمیٹ جاری کیے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب نے بغیر لائسنس ڈرائونگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کی ہیں ٹرافک پولیس پنجاب نے ایک ہی دن میں چوہتر ہزار سے زائد لائسنس جاری کر دیئے ہیں گزرشتہ روز ٹرافک پولیس نے پنجاب بھر میں چوہتر ہزار سے زائد ڈرائیونگ لرنر پرمٹ جاری کیے ہیں چوبیس ہزار سے زائد لائسنس جاری کر کے پنجاب کے تمام اصلاف پر بازی لے گیا ہے لاہور اور ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا پران بیک کی سی ٹیو لاہور کیپٹن ڈیٹائر مستنظر فروس کو شاباش ایڈیشنل آئی جی ٹرافک نے ٹرافک ہیڈکوارٹرز میں مونیٹرنگ سینٹر بھی قائم کر دیا ہے وزیراعلا کے جانب سے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے تھے ٹرافک پولیس پنجاب نے ایک دن میں چوہتر ہزار سے زائد لائسنس جاری کر دیئے